اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیقی جبلت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر چار طرح کی قوت رکھی ہیں ایک قوتِ ہوائیہ رکھی ہے دوسری قوتِ غزبیہ رکھی ہے تیسری قوتِ شاویہ رکھی ہے اور چوتھی قوتِ ملکیہ رکھی ہے گوہ ہے کہ اس انسان کے اندر یہ چار قوتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں یہ قوتیں انسان کو فرشتوں سے ممتاز کر دیتی ہیں کیونکہ ملائکہ کے اندر یہ قوتیں نہیں ہیں گوہ ہے کہ یہ قوتیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ کے انسان کو ملائکہ سے ممتاز کر دیا ہے اور انہی قوتوں کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے راستے میں ترقی کرتا ہے اور خلقِ خدا کی حقوق کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو حاصل کرتا ہے یہ قوت انسان کے لئے ایک امتحان ہے ایک ٹیسٹ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں کہ ان قوتوں کے تقاضوں پر جائز طریقے سے عمل کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے ناجائز راستے پہ عمل کر کے اللہ سے دوری اختیار کر بیٹھتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ملائکہ پر فوقع دے دی کہ وہ ان قوتوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کے تقاضوں کو توڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملائکہ سے بھی بڑھ کر قرب اتا فرما دیتے ہیں اور ملائکہ میں چونکہ یہ قوتیں نہیں ہیں لہذا ملائکہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و عطاعت پر مجبور ہیں تبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کی عبادت و عطاعت کی قیمت ہے اور اسی قدر و قیمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عجر و ثواب بتا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کی عبادت پر ان کو عجر و ثواب نہیں ملتا ان کی عطاعت پر ان کو کو عجر و ثواب نہیں ملتا اس لئے کہ وہ غیر اختیاری طور پر یعنی استراری طریقے پر ہی اللہ کی عبادت اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور جبکہ عجر و سواب کا تعلق اختیار کے ساتھ ہے کہ انسان جب اپنی اختیار کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافغانی کے جال کاٹ کے اللہ کے قریب آتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کو عجر کا مستقرار دیتے ہیں